بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دوستو ایک دوبار پر حاضر ہوں ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیکس کلاس میں ہم کیلکلیٹڈ فیلڈ کے بارے میں پڑھیں یہ شروع کرتے ہیں اس میں اب یہ وہی ٹیبل کھلا ہوا ہے جو آل ایڈی آپ کو ہم دکھاتے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے اس میں آپ کیلکلیٹڈ فیلڈ کیسے استعمال کرتے ہیں فرض کیا ایک چھوٹی سی اگزمپل پر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ مارکس ٹینڈ جائے یہ ہم نے باہرڈی ڈالے ہوئے تھے اس میں ایک چیز میں اور ڈالتا ہوں ٹوٹل مارکس یہ بھی ہم نمبر رہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم رکھتے ہیں پر سنٹیج اب پر کے فیلال ہم اس کو نہیں لیتے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ دو ہم نے ویسے ایسے ہوتا نہیں ہے کہ اس ہی ٹیبل کے اندر ٹوٹل مارکس بھی رکھے جائیں ٹوٹل مارکس کبھی بھی نہیں ہوتے یہ ہوتیں ہیں سبجیکٹس کے اندر اس سٹوڈنٹ کے سبجیکٹ کون کون سے ہوں گے اور ان کے ٹوٹل مارکس کتنے ہوں گے اس سبجٹ کے اندر اور پھر اس کے مارکس یہاں سے اسی اور جگہ سے کلکلیٹ کر کے اور دسپلے کیا جاتے ہیں خرالس کا ایک ٹیبل ہے اس کے اندر مارکس انکلوڈ نہیں کیا جاتا اس کو ایک الگ طریقے سے مینیج کیا جاتا خیر اس کو ہم دیکھیں گے نہیں ہے یہ جو آپ کا ٹیبل ابھی یہ آپ کے سام میں نظر آ رہا ہے یہ نارملائز نہیں ہے کیونکہ اس میں مارکس اور یہ ٹوٹل مارکس کی کسی کی سمجھنی کی انجائش نہیں بنی ہے یہ الگ ٹیبل میں رکھے جائیں اور وہاں سے ان کی آئی ڈی کو رہا کر دیا جائیں برحال یہاں پہ آپ کو سمجھانے کی گھر سے میں نے یہ تو رکھی ہیں تو کلکلیٹڈ فیلڈ بنانے سے پہلے یہ میں نے پرسنٹیج بنایا تھا لیکن یہ کیوں میں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کی وجہ تھی ایک کلکلیٹڈ فیلڈ بنانے سے پہلے اگر آپ نے کوئی اور فیلڈ ایڈ کیا ہے تو آپ نے پہلے ٹیبل کو سیو کرنا ہے سیو کرنا ضروری ہے اس کو میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں تو یہ اٹومیٹکلی سیو ہو جائے گا اس میں ہمارے پاس مارکس اور ٹوٹل مارکس کا جو ہے وہ آگیا ہے آہ فیلڈ اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ نیا فیلڈ بناتے ہیں اور اس کی ٹائپ میں رکھتا ہوں کیلکلیٹڈ جیسے ہی آپ کیلکلیٹڈ فیلڈ چنتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ڈو کھل جاتی ہے جس کا نام ہے ایکسپریشن بیلڈ ہے یہاں پہ آپ تمام قسم کے اپنے ایکسپریشن بیلڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ فنکشنز لگا سکتے ہیں کانسٹینٹ آئپریٹرز ہیں فنکشنز جتنے بیلٹ انڈ ڈیٹ کا فنکشن میں نے آپ کو دکھایا تھا آپ یہاں پہ آپ ڈیٹر ٹائمی کٹیگری میں جائیں تو آپ کو یہاں پہ یہ تمام ملد ڈیٹ کے اور یہ سارے فنکشنز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اور اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے اپنا ایکسپریشن لکھنا ہے اپنا فرمولہ لکھنا ہے کہ اس جو پرسنٹیج والا یہ جو فیلڈ ہے کلپلیٹڈ فیلڈ ہے اس کے اندر آپ کون سا فرمولہ رکھنے چاہتے ہیں اس کا فرمولہ کیا ہے کہ آپ مارکس ٹھیک ہے اور ٹوٹل مارکس کی پرسنٹیج نکال گیا آپ نے اس میں فرمولہ کیا ہوگا آپ مارکس اور ٹوٹل مارکس ملٹی و لائٹ بے ہنڈر سمپل آپ یہاں سے سٹوڈنٹ کا یہ جو ٹیبل ہے اس میں جتنے بھی یہ ہوں گے یہ آپ کے سامنے میں پڑے ہوں گے یہ مارکس ہے اور یہ آپ کا ٹوٹل مارکس مارکس کو ڈبل کلک آپ نے کیا تو یہ اوپر یہاں پہ آ چکے اس کو آپ ڈیوائڈ کریں ٹوٹل مارکس سے اور ملٹیپلائی کریں ہنڈرڈ سے پھر آپ یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اوکی کر دیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک فرمولہ جو ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ریزرٹ ٹائپ آپ نے کس میں فیڈ کرنی ہے ریزرٹ ٹائپ ہم فرض کیا اس کو ہم ڈبل میں ہی کر لیں اس کا فارمیٹ گیا ہوگا فارمیٹ آپ یہاں سے کچھ بھی دے سکتے ہیں فارمیٹ ہم فاکی جنرل نمبر دے جاتے ہیں ٹوٹل مارکس اس کو میں اٹھا کے مارکس سے پہلے رہ کرتا ہوں تاکہ ہمیں پہلے ٹوٹل مارکس ڈالیں اور پھر مارکس اپٹین ڈالیں تاکہ پرسنٹیج ہمیں نظر آئے فرض کیا یہ آپ کا پہلا سٹوڈنٹ ہے ٹوٹل مارکس ہیں آپ کے ہنڈرڈ اس میں سے اس نے کتنے لیے فرض کیا اس نے ایٹی سکس مارکس لیے پھرس کیا ہم یہاں پہ ٹوٹل مارکس ہمارے فائیو انڈرڈ ہیں اس میں سے اس نے لیے فائیو انڈرڈ میں سے آپ کہا لیں کہ ٹری فورٹی ایٹ مارکس اس نے لیے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس نے سکسٹی نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ مارکس لیے ہیں تو یہ یہاں پہ یہ کلکلیٹڈ فیلڈ آٹومیٹکلی یہاں پہ ڈیفائن ہو جاتا ہے اس میں اب نہ یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ٹیز پرس کر رہا ہوں یا ڈیلیٹ پرس کر رہا ہوں تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ یہ آٹو جنریٹڈ فیلڈ ہوتا ہے آٹو جنریٹڈ ویلیو ہوتی ہے اس فرمولے کے بیس پہ جو فرمولہ آپ نے اس کو دیئے اور یہ ویلیو اس پرسنٹیج والے فیلڈ کے اندر سیح ہو دیجئے اب ایک چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی یار پرسنٹیج ہم نے لکھا ہے اس کے ساتھ پرسنٹیج کا سمبل بھی آنا چاہیے اس کے لیے ایک طریقہ ہے لیکن زیادہ طرح ہم یہاں پہ پرسنٹیج کا سمبل نہیں دیتے ہم اس کی اوپر پرسنٹیج کا ایک لیبل لگا دیتے ہیں اور تاکہ کلیر ہو جائے کہ پرسنٹیج ہے ایک طریقہ کون سا ہے آپ یہاں پہ اس کا میں نے یہاں سے فارمنٹ چنا تھا جنرل نمبر جنرل نمبر کی بجائے آپ یہاں پہ پرسنٹ چن لیں تو یہ آپ کا مسئلہ حل جاتا ہے اب پرسنٹ چننے سے ایک اور آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی وہ کیا پہلے میں آپ کو سیو کرکنے اب دیکھیں اس نے کیا کیا سکس تاؤزن نائن انڈرڈ سکسٹی پرسنٹ آپ سوچیں کہ یہ فرمولہ غلط ہو گیا غلط نہیں ہوا بلکہ یہاں پہ یہ ہے کہ جس بھی فیلڈ کو آپ فارمنٹ پرسنٹ رکھتے ہیں تو اس فیلڈ کو وہ آٹومیٹکلی ملٹیپلائی بائی وان انڈرڈ کر دیتے ہیں پھر آپ کو اس کا حل کیا ہے کہ آپ کو اس فرمولے میں سے ہنڈرڈ کا جو ملٹیپلیکیشن ہے یہ ختم کرنی پڑے گی سمپلی اس کو یہ ویلی دینا پڑے گا اور اس کو پرسنٹیج میں خود کلکلیٹ کر لے گا ابھی ہم اس کو سیم کرتے ہیں ایس آپ دیکھیں سکسٹی نائن پائنٹ سکس زیرو پرسنٹیج کا اس نے آپ کو دے دیا ایسی طرح اب نیا ایک سٹوڈن ڈاون پیڈ کرتے ہیں نمبر رینڈ میں نے یہ مسئل بھی ٹھوٹال معرکس مارکس اوٹینڈ اب اس کو آپ کر لیں فرض کیا یہ میں نے کیا تو ٹھوٹال معرکس کے ٹھوٹال مارکس کو اس کو اے لائے لائنج اہ جو بہتر ہوگا ٹھوٹال معرکس آپ کے ٹھوٹال مارکس اوٹینڈ اب کی اس نے لے لئیے ٹھوٹال سکسٹی فائید یہ کیا ہویا نائنٹی تھری پرسنٹ اس طریقے سے آپ یہ کلگلیٹڈ فیلڈ بنا سکتے ہیں ایک اور جو میں نے آپ کو کہا تھا اگر کہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی چلتے ہیں لیکن وہ بھی اسی طرح سے ہے بس کیا آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے آپ اسی کو پروڈکٹ کنسیڈ کر لیتے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں یہ یونٹ پرائز نمبر پونٹری نمبر اس کے بعد آپ ماؤنٹ اس کو کلگلیٹڈ فیلڈ بنا لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز ہی سمجھ جائے گی کہ میں نے جو کہا تھا آپ نے کلگلیٹڈ کیا اب یہاں پہ آپ نے اس کو کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو مسئلہ نظر آیا ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ نے جب بھی کلگلیٹڈ فیلڈ بنانا ہے اس سے پہلے ایک دہوٹ ٹیبل کو سیو کر لینا ہے ہم نے اس ٹیبل کو سیو نہیں کیا ٹیریکٹلی کلگلیٹڈ فیلڈ بنانے پہ آگئے اب کیا وجہ ہم نے سیو نہیں کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو نئے فیلڈ ہم نے دو بنائے تھے یونٹ پرائز اور کونٹیٹی یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آرہے اس لئے ہمیں اس کو یہاں پہ ریفر نہیں کر سکتے اس لئے اس کو میں کرتا ہوں کینسل اس فیلڈ کو ہم ختم کرتے ہیں اور ٹیبل کو سیو کر لینا ہے ٹیلڈ ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے ماؤنٹ آپ دے دیں کلکلیٹڈ اس کو فیلڈ آگئے پہلیں اس کو کلکلیٹ کر لیتا ہے اس کو ہم کیا کریں گے پانٹی ملٹی بلائی بائی مینٹ پرس یہ ہمارے پاس ایک کلکلیٹڈ اس کو بھی ہم سیو کر لیتا ہوں اب یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر فرض دیا ہے ٹوٹل امونٹ بنی ہے ہماری اتنی اور اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے جی ایسٹی اس کو بھی ہم کلکلیٹڈ فیلڈ رہ دیتے ہیں اب جی ایسٹی جو ہے وہ کلکلیٹڈ فیلڈ ہوگا تو یہ کیسے آپ کی ایک میں نے یہاں پہ نکال لی ہے امونٹ ملٹی بلائی بائی سیونٹین یہ اس کا ایک فارمولا ہے کہ سیونٹین پرسنٹ جی ایسٹی اس کے اوپر نکل آئے گا پھر میں اس کو سیو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ٹوٹل امونٹ ٹوٹل امونٹ کو بھی ہم دیتے ہیں کیلکلیٹڈ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ٹوٹل امونٹ کیسے نکال لیں گے امونٹ پلس جی ایسٹ تین چیزیں ہماری کیلکلیٹڈ بن گئے ہیں اب میں ٹیبل میں جاتا ہوں اس کو یس کرتا ہوں بلکہ ایک پروڈکٹ ہے اس کی یونٹ پرائیس کا ہے ٹوٹل امونٹ پرائیس کو آپ اس میں جائیں یونٹ پرائیس کو نمبر نہ رکھیں بلکہ اس کو کیا رکھتے ہیں کرنسی ٹھیک ہے پانٹی کو امراہ دیتا ہے اب دیکھیں کیا ہوں یہ میں نے جیسے ہی میں نے اس کو کرنسی رکھا تو اس نے ساتھ روپیز کا سیمبل کیونکہ میرے ریجن سٹنگ میں میں نے روپیز کا سیمبل انکلوڈ کیا ہوئے جو اب یہ امونٹ میرے کمپیٹر میں انٹر ہوگی وہ روپیز کے اندر ہوگی پانٹی میں نے کر دی اس کی سو پانٹی لی پرس کیا یہ دیکھ لیں اب امونٹ اس کی کیا آگی اس کو ملٹیپلائی کیا ہنڈرڈ بائی ٹو ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ بن گی اس کا سیمٹین پرسنٹ نکالا ٹری درہنڈ فور ہنڈرڈ اور ٹوٹل امونٹ بن گی ٹو ہنڈرڈ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ناکامے ہیں کچھ ہے آپ اس کو فارمٹ کر سکتے ہیں یہ جو کلکلیٹڈ فیلڈ ہے اس کو فارمٹ میں نے لانگ انٹیجر رکھ لیا اور فارمٹ جو ہے وہ آپ رکھ لیں گے کرنسی رکھنا ہے تو کرنسی رکھ لیں امونٹ ہے کیوں کہ جی ایس ٹی بھی جو ہے وہ آپ کی امونٹ ہے اس کو بھی کرنسی رکھ لیں اور ٹوٹل امونٹ بھی آپ کرنسی ہے اس لیے آپ اس کو بھی کنسی رکھ لیں اب آپ اس کو سیو کریں اور آپ دیکھیں انٹ پرائز آپ کی ٹو ہنڈرڈ تھی کونٹی آپ کی ہنڈرڈ وہ نے ملٹیپلائی کیا ٹو ہنڈرڈ ملٹیپلائی بھی ہنڈرڈ انٹی تھوزنڈ انٹی تھوزنڈ پہ جی ایس ٹی نکالا تھرٹی فور ہنڈرڈ اور اس کی ٹوٹل امونٹ نکال گی اس طریقے سے ہم جو ہے وہ جسٹ ایک کونٹی اور انٹ پرائز ڈالتے ہیں باقی ہم کمپیوٹر پہ شوٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنی ساری پیولیشن اگر کمپیوٹر بھی سامنے رکھا ہوا ہے اور آپ ساتھ کلکولیٹر پہ بھی کلکولیشن کر رہے ہیں تو پھر کمپیوٹر پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کلکولیشن کر کے نہیں ہے اس طریقے سے ہم کلکولیٹڈ فیلڈ کو استعمال کرتے ہیں اب ایک چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ ایران بھی ہوں گے کہ اتنی محنت بھی کی اس بندے نے اور پھر وہ محنت کو ضائع بھی کر رہا ہے میں آپ کو ہمیشہ منع کروں گا کہ آپ کبھی بھی ٹیبل کے اندر کلکولیٹڈ فیلڈ یوز نہ کریں میں نے یوز کیے ہیں کئی دفعہ سوائے میموری کنزیوم کرنے کے بیوٹر کے اندر کلکولیٹڈ فیلڈ آپ کوئی فائدہ نہیں ہے کسی جگہ پہ کہیں بہت ہی مجبوری ہو تو آپ براک لیں ورنہ یہ چیز آپ اپنے ریکارڈ میں یونٹ پرائز رکھیں اور پوانٹی بھی رکھیں دو چیزیں رکھیں باقی جتنی یہ کلکولیشنز ہے اماؤنٹ نکال لی ہیں جی ایسٹی نکال لی ہیں ٹوٹل اماؤنٹ نکال لی ہیں یہ آپ کیوری کے اندر نکال لیں ایٹ رن ٹائم یہ تین فیلڈ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک فیلڈ دو فیلڈ تین فیلڈ اب کرنسی کا آپ نے دیکھا تھا کتنے بائٹس لیتا ہے میرے حال میں چار بائٹس تھے ان چاروں کی آپ ہر ریکارڈ کے آپ کے بائٹس کے کنزوم ہو گئے اور آپ کے اگر سکسٹی تھاؤزنٹ سیمٹی تھاؤزنٹ ریکارڈ ہے تو آپ اندازل گاہ لیں کتنی میوری آپ بھی خواہ مخواہ کی کنزوم آپ صرف یونٹ پرائز رکھیں اور پانٹی رکھیں اور جب بھی آپ کو ریپورٹ چاہیے یا افعام کی اوپر کوئی ریزلٹ چاہیے تو آپ اس کی کیوری چلائیں کیوری کے اندر یہ کلکولیشن کریں جو کلکولیٹڈ فیلڈ میں نے یہاں پہ لکھا ہے ایکسپریشن جو یہ ایکسپریشن لکھا ہے یہ آپ کیوری کے اندر لکھیں تو آٹومیٹکلی یہاں پہ ریزلٹ وہ کلکولیٹ کر کے اور وہ شو کر دے گا ضرورت کہ آپ کو یہ چیزیں ٹیبل کے اندر خواہ مخواہ سٹور کرنے اس طرح میں نے کہا تھا کہ ایج ہم یہاں پہ کر دیں لگا سکتے ہیں فرمولا کہ یہ ڈیٹا برد سے وہ ایج کلکولیٹ کر لے آج کی حساب سے آج کی ڈیٹ کے حساب سے ایج کلکولیٹ کر لے گا لیکن اس کو آپ رکھ کے کیا کریں گے تو اس لیے یہ میموری کنزیومنگ چیزیں جتنی بھی ہیں آپ اپنی نرمولیزیشن ایسے کریں کیوری جیسے بنائیں کہ ڈیریکٹ ٹیبل میں کم سے کم ڈیٹا انسائٹ جو آپ کی ہارڈ ڈسک پہ آنا ہے تو باقی جو کام ہے آپ پروسیسر پہ چھوڑ دیں آج کل پروسیسر بہت اچھے ہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ ہارڈ ڈسک پہ کم سے کم ڈیٹا سٹور کریں زیادہ سے زیادہ کام کیوری سے دیں جب بھی آپ یہ بنائیں تو اس میں ایک شارٹ سی ڈیٹا بیس رکھیں اور باقی جو آپ کو کلکولیٹڈ فیلڈز چاہیے جو بھی آپ نے کلکولیشنز کرنی ہے وہ تمام کی تمام کیوری میں کریں اور کیوری سے پھر آگے آپ ڈیپورٹ بنا دیں تو جب ہم یہ کیوریس پہ آئیں گے یہ چیز تو انشاءاللہ آپ کیوری میں یہ بتاؤں گا کہ یہ چیزیں بہت آسانی سے ہینڈل آپ کر سکتے ہیں اور یہ کیوریس کے اندر آپ اس کو منیج کریں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی ریکورٹ کریں جناب یہ تھا ہمارا کافی لمبی ڈسکشن ہوگی ڈیٹا ٹائس کی اوپر ٹیبل بنانے کی اوپر سارا کچھ بنانے کی اوپر تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم چلیں گے ریلیشنز پہ اور نارمولیزیشن کی طرح وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیسی ہوتی ہے فیلال اجازت دیں ٹیکچر یہی تک تھا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ زیادہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ